میرا نام ہے عمر اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیریٹیش ٹائمز آج میں آپ کو ایک خاص مہمان سے ملوانے جا رہا ہوں جنہوں نے سال دوہزار سولہ میں سیف ہسٹورک پٹنا کلیکٹیری ایٹ نام سے ایک کیمپین کی شروعات کی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے پانچ سال میں یہ کیمپین ایک موومنٹ میں تبدیل ہو چکا ہے آج اس موومنٹ میں ڈھائی ہزار سے زیادہ لوگ دنیا کے بیس سے زیادہ ملکوں سے جڑے ہوئے ہیں تو اس کیمپین کی شروعات کرنے والے کنالدک صاحب سے ہم آج بات کریں گے کیوں کیسے اور کس وجہ کر انہوں نے اس کیمپین کی شروعات کی تھی اور کیا اس کا ریزلٹ انہیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو کنالدک صاحب آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہیریٹیش ٹائنز میں تو کنال صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک موومنٹ چل رہا ہے سیو ہسٹورک پٹنا کلیکٹیری ایٹ تو اس کی شروعات کیسے ہوتی ہے یہ ایک موومنٹ کی شکل کس طرح سے لیتا ہے تو میں بہت بہت شکریہ پہلے تو ہم سے بات کرنے کے لیے اور سیو ہسٹورک پٹنا کلیکٹیٹ جو کہ ایک نام آج ایک موومنٹ میں تبدیل ہو چکا ہے آپ نے صحیح فرمایا کہ دو ہوجار سولہ میں ہم نے اسے ایک اوفیشل شکل میں تبدیل کیا تھا اس کے پہلے جو بھی کاررے ہم نے کیا وہ بہت ہی ایک ایمرفرس ویوزم کی طریقے سے ہوتا تھا لیکن جب دو ہوجار سولہ میں سرکار نے یہ ڈیسیجن لیا کی پٹنا کلیکٹیٹ کی بیلڈنگ کو بھی گرائی جائے گی اور ایک نئی مارت خڑی کی جائے گی تو تب ہمیں بہت چوٹ پہنچی کیونکہ پٹنا جیسے اتحاسک شہر نے بہت کچھ کھو رکھا ہے چاہے وہ دو ہزار دس میں بانکیپور کا جیل ہو دو ہزار اٹھارہ میں انجومن اسلامیہ ہو اشوک راج پتھ پہ یا دو ہزار انیس میں نیو مارکٹ کا گول مارکٹ ہو جو پٹنا کہیں نہیں پورے بیہار کا first planned municipal مارکٹ تھا تو ان کہنے کہیں ان losses خیر گول مارکٹ اور اس کی جو destruction ہوتی ہے وہ تو اس کیمپین کا دوران ہوتی ہے پھر کہنے کہیں ہمیں اندر سے یہ تھا کہ اس کیمپین کے شروع ہونے کے بعد ہم اب نئی دھروہر کوئی نشت نہیں ہونے دیں گے تو اگر ہم اس کے پورے کیمپین کی جو آج مومن میں تبدیل ہو چکی اس کی بات کریں تو دو ازار سولہ کے پہلے تک جتنی buildingیں گرائیں گئیں اعتحاسی کی عمارتیں گرائیں گئیں ایک طریقے سے ہمیں ان عمارتوں نے آواز دی کہ ہماری آواز بھی کوئی سنو جیسے آپ کہتے ہیں کہ دبے کچھ لوگ کے لیے آواز ہونی چاہیے نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن ہے مائنورٹیز کمیشن ہے اور کئی طرح کے ایسے constitutional یا quasi-constitutional bodies ہیں یا statutory bodies ہوتے ہیں جو ان مددوں پر خیالات رکھتے ہیں یا ان مددوں سے سماج کو ایک نئی دشاہ دیتے ہیں تاکہ ایک بہتر سماج بن سکے لیکن ہمیں لگا کہ بیہار میں جو heritage کے ساتھ جو غلط ہو رہا ہے یا پٹنا شہر جو رادھانی کی بات کریں اس کے لئے نہ تو کوئی کمیشن ہے جیسے کی بمبئی میں ہے جیسے کی کلکتہ میں ہے کلکتہ میں in fact west bengal state heritage commission بھی ہے اور کلکتہ municipal corporation میں heritage committee بھی ہے تو وہ شہر کے لئے الگ ہے اور پورے باقی پردیش کے لئے ایک الگ commission ہے تو ہمیں یہ چیز بہت خلطہ تھا اپنے اندر سے اور خیر ہم heritage premium ایک طریقے سے خود minorities ہیں تو میں اس بات کو ہمیشہ کہوں گا کہ heritage premium کرنا minority سے بھی چھوٹا minority ہونا ہے کیونکہ آپ اور بٹ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارے heritage premium میں کوئی دھرم کی کوئی جات کی کوئی ریجن ریجنل کارس کریٹ کی کوئی ڈیفرنسز نہیں ہے we are all heritage lovers so اسی پریم کے فاؤنڈیشن سے ہم نے دو ہزار سولہ میں سیو ہسٹورک پٹنا کریٹ کی شروعات کی اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ تین اپریل دو ہزار سولہ کو میں نے پہلی بار فیس بک پیج بنایا تھا اور مجھے دے ہم نے پہلی رہا ہے تو ہم نے پہلی بڑھا رہا ہے ڈین اور بڑھا گیا تھا یہ باد ہمیں بہت سکون بھی دیتا ہے کیونکہ ہمارا مقصد اس کیمپین کے جریے لوگوں کو جوڑنا تھا اور سارے ہٹیش پریموں جوڑنا تھا یہ کیمپین مہنز اس کے بل پٹنا کے لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ کوئی بھی لوگ جو پٹنا سپریم کرتے ہیں کوئی بھی لوگ جو دھروار سپریم کرتے ہیں اور جیسے ہم نے کہا کہ 20 ملکوں کے لوگ سے زیادہ ملکوں کے لوگ سے جڑے ہوئے ہیں جو دھروار کو سمجھتے ہیں تو اسی لیے اس طرح کے سامنے اس کی شروعات کی تو کنال صاحب جیسے آپ نے بتایا 2016 میں آپ نے پیش شروع کیا تو تقریباً پانچ سال ہونے والے ہیں جی ابھی کچھ مہینوں میں ہمارا سالگیرہ آنے والا ہے تو یہ پانچ سال میں کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کیا چینجنگ آئی ہے کیا لوگوں کا کیا جڑا ہوا ہے کیا اس پورے موومنٹ کو لے کر جی 2016 کی اگر میں بات کروں تو سب سے خوبصورت بات 2016 کی یہ تھی کہ ڈچ ایمبیزر صاحب نے چٹھی لکھی تھی نیتیش کمار صاحب کو ہمارے جو مکھے منتری ہیں اور انہوں نے اپیل کیا تھا کہ اسے ایک شیرڈ ہیریٹیج کے روپ میں مانے دونوں دیشوں کے بیچ کا اور ایک ساج ہی گراست کے روپ میں دیکھیں اور انہوں نے اپنی طرف سبھی پہل کی تھی اور یہ انرود کیا تھا سرکار سے کہ not only that the building should be listed under the Bihar State Archeology but they had offered to hold a joint workshop with NIT Patna Architecture Department دکھ کی بات یہ ہے کہ ان دونوں مدیو کو ان دونوں انرود کو نہیں سنا گیا ابھی تک اور سولہ کے بعد سے خیر معاملہ تھوڑا سا سوفٹن ہو گیا اور سبڈیوڈ ہو گیا اتا سکیں گے اور اس کے بعد لوگ لگا جیسے شاید ان کی چٹھی کا ایک بہت پوزیٹیو اثر ہوا ہے اور شاید ابھی یہ راستہ ٹل جائے گا ابھی یہ جو تکلیف ہمارے جو تلوار اوپر لٹکی ہوئی تھی شاید وہ ہٹ جائے گا لیکن پھر دو ہجار انیس کے سیکنڈ ہاف میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہاں ایک بورڈ لگ گئی پتنا کے ساتھ ہم بیہار کے ساتھ کھڑے ہیں اس کی دھروار کے لئے کھڑے ہیں ہم پتنا کلیکٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کلکاروں نے ان فیٹ آپ کو بتاؤں گا پتنا کی کلکار ہیں انہوں نے اپنے نیلز پہ پتنا کلیکٹیٹ کی پینٹنگ کر کے سپورٹ دکھایا سکوٹلینڈ کے ایک آرکیٹیکٹ ہے انہوں نے ایک مہینہ لیا ہمیں انہوں نے بہت ساری تصویریں بھیجی ان تصویروں کو استعمال کر کے انہوں نے ایک بہت خوبصور سکیچ تیار کیا ودودرا کے ایک شخص رہنے والے ہمارے سپورٹر ہیں انہوں نے گرافک ڈیزائن کر کے اس کو سپورٹ دکھایا جو آپ نے پوچھا کہ ان پانچ سالوں میں کیا آیا تو میں کہوں گا اس پچھلے لکڈاؤن سے ہی سب سے بڑا اس میں مجھے کہوں گا جو مومنٹ کا جو سپیڈ ہوا ہے جو پیس پکڑا گیا ہے وہ اس لکڈاؤن میں ہوا ہے تو کیونکہ ہم نے اس لکڈاؤن میں اس ڈیجٹل ٹیکنالوجی کا کافی پریوک کیا خاص کر انسٹاگرام پہ ہم لوگ نے لائیو سیشنز کیے کنٹینیویسلی اور اس کے پہلے جو ایک سپورٹ تھا لوگ کاف ہمارے فیس بک کیمپین پیج کے ترودہ تو وہاں پر بھی لوگ آتے تھے جڑتے تھے اور مجھے میسیجز سنگاپور سے بھی آیا ہے مجھے بینگلور سے بھی آتے تھے کبھی کبھی اور دوسرے دیشوں سے آتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں بتائیے ہم کیسے اس کیمپین کو جوڑ کر کے پٹنا کی ویراست کی سرکشہ کے لیے ہم اپنے یوگ دان دے سکتے ہیں تو مجھے کہیں 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 لگتا ہے کہ اس کیمپین کے جڑیے اس کیمپین کے سریعے ہم ان لوگوں تک اپنے اپنے وطن اور اپنے اپنے پردیش اور اپنے شہر کے پرتی جو پریم تھا اس کو پھر سے جگہ پائے اور دھروار کے پرتی جیسے کہتے ہیں جو پریم جس کی کوئی پریبھاشا اور بھاشا نہیں ہوتی ہے وہ بھی کیونکہ میں یہ ہی کہوں گا کہ امریکہ سے جتنا سپورٹ آیا پٹنا سے اس سے کم آ رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ پٹنا والی لوگ ہمیں زیادہ سپورٹ کریں اور میں اسی لئے پیل کروں گا کہ پٹنا کے سب لوگ جوڑے آپ لوگ یہ ایک سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ دوہزار سولہ سے آپ اس مویمنٹ کو چلا رہے ہیں آپ لوگوں کی کوشش ہے الگاتار لوگ اس سے جڑے بھی رہے ہیں تو اسی بیچ میں پٹنا شہر کی اگر بات کی جائے اگر بیہار کی بات کی جائے تو بہت سارے مونومنٹ کو نقصان پہنچا لیکن پٹنا میں تین مونومنٹ کا میں ایکزامپل دوں گا وہ اس لئے ایک پہلا مجھے سے گول مارکٹ کا ذکر آپ نے خود کیا دوسرا انجومن اسلامیہ ہال جو 1885 میں بنا تھا اسے توڑا گیا پھر اسی بیچ میں ایک اور عمارت تھی جس کے بارے میں کلیم ہے سکندر منزل کہ مہاتمہ گاندھی اس میں آکے 1917 میں ٹھہرے تھے اور اس کا جو حصہ ٹوٹا وہ سال 2017 میں یعنی سو سال ہونے پہ جہاں پہ ایک طرف پورے بیہار اور جنزستان میں سیلیبریشن ہو رہا تھا ہر جگہ گاندھی کو سیلیبریٹ کیا جاتا ایک ایسی جگہ جہاں پہ گاندھی بیہار آتے سب سے پہلی بار ڈھرے تھے اکارڈنگ ٹو ہسٹورین تو اس کو توڑ دیا جاتا ہے تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اور دوسری طرف سرکار حکومت سبھیتہ دوار بناتی ہے الگ الگ امارت کھڑا کر رہی ہے اور ہیریٹیج میوزیم بھی بنایا گئے ہیں تیس چیز کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف توڑا جاتا ہے دوسری جنی بنایا جاتا ہے ایک طرف سیلیبریشن ہوتا ہے دوسری طرف اسی چیز کو ماندن کیا جاتا ہے امار بھائی میں یہ اس کو میں ایک ساماجی روپ میں دیکھتا ہوں اور ایک مانسک جو منو ویگیانی کہوں گا دونوں پہلوں کو دیکھتا ہوں کہ ہم کیا ایسے ساماج میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں جہاں ہمیں ڈیمولیشن سے تکلیف تھے ہوتی ہے آر بی ٹرنگ انٹو اینٹو 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 ٹوٹلی انیور ٹوٹلی ایکٹ دیمولیشن پہلے شاید ہمارے شریر میں ہمارے من مستش میں کسی غلط چیزوں کو دیکھ کر سہرن سی ہوتی تھی کہ یہ انجومن اسلامی تھا کہاں چلا گیا یہ گول مارکیٹ تھا 2019 ایک آئے کے جون میں ختم کیسے ہو گیا یہ جو سوال جو ہمارے اندر کوندھرے چاہیئے تھے یہ سوال ہی بند ہو ہے اندر آنا انجومن اسلامی کے ٹھیک سامنے 1947 میں ہائیدر ایوان صاحب کا بنائے وہ پٹنا مارکیٹ آپ اسے واقف ہیں پٹنا مارکیٹ اتنی بڑی سنخیہ میں پٹنا کے لوگ جاتے ہیں اسی کے ٹھیک سامنے انجومن اسلامی ہیں اب نہیں ہے لیکن کیا ہمارے اندر یہ سوال سوالات نہیں اٹھنے چاہیئے تھے کہ آخر یہ ایک آئے گائب ہو گیا تو کہ چلا گیا یہ اور اگر گائب کر دیا گیا تو کوئی magic تو نہیں ہوا کوئی PC سرکار صاحب تو نہیں آگر کہ گائب کر اس کو کہیں واپس آسمان بھیج کے واپس لے آئیں گے اس کو to use that humor element لیکن وہ sense of loss جو ہے ہم کہیں کہیں آج ایسے خاص کر ہم ہم سب ایک ہی ساماج سے ہیں ہم کوئی الگ نہیں ہم کہیں کہیں ایک ساماج level پہ ہمارے اندر disintegration ہو گیا ہے کہ ہم not only we now lack that sense of appreciation for aesthetics but we also do not have a sense of loss see آپ جیسے کہتے نا inheritance of loss پٹنا has loss of inheritance ہم جس چیز کو ہمارے پوروجو کی بنائی چیزیں جو اگلے generation تک آنی چاہیے تھی وہ loss ہو رہی ہے ہمارے بیچ میں تو آپ history کا sense تب بات کرتے ہیں جب آپ کو loss کے sense کا بود ہو کیونکہ ہمارے پاس loss sense ختم ہو یہ تکلیف دینے والی بات ہے میں کہوں گا اس میں بہت سار فیکٹر ذمہ دار ہیں ہمارا education system ہے چاہے ہم کس طرح material consume کرتے ہیں literature consume کرتے ہیں cinema consume کرتے ہیں کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں ہمارے میڈیا میں چینل میں اقبار میں یہ سب ایک فیکٹر ہوتا ہے جو پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں اچھا یہ ٹوٹ گیا مجھے تو پتا ہی نہیں تھا تو یہ کہیں کہیں مجھے لگتا ہے کہ اس loss سے انبھگی ہو جانا بلکل اس loss کو سمجھنے کے لیے ہمارے اندر اندریا ہماری نہیں طاقت ہے یا اپنے senses کو اس طرح کا بنا لیا ہے کہ ہمیں loss کبھی فرق نہیں پڑتا ہے تو i think that is the most unfortunate part more than the demolition کیونکہ جس ہمارے اندر loss کا sense ہو جائے گا کہ this is a treasure of my city یہ ہمارے سماج کا ہمارے journey کا شہر جو ہمارا پتنا ہے بیہار جو ہمارا پرانت ہے کچھ کھو رہے ہم اپنی کہانی کو بھی کھو رہے ہمار بھائی تو آپ نے جیسے یہ پورا movement کو دیکھا جائے تو بیسکل یہ پورے دنیا کے heritage پہ ہے لیکن اس کا جو سنٹر ہے اسے آپ نے پتنا بنایا ہے تو پتنا کے بارے میں کہا جاتا ہے پتنا دنیا پتے عظیم شان نے پتنا کو بسایا پھر اس کے بعد جب یورپ کے لوگ ہندوستان آئے تو انہوں نے پتنا کو اپنا سنٹر بنایا پھر 1912 میں بیہار سیڈ بنتا ہے پتنا اس کا capital بنتا ہے اور آج کی ڈیٹ میں تو پتنا ایک حسٹوریکل کافی اس کے پاس بات کی شہر کا یہ حال ہے اس کے لیے آپ کس کو ریسپونس بل مانتے سب سے پہلی بات کی ہمارے پتنا شہر میں یا بیہار پرانت میں انشن ہسٹری کو گلوری فائی کرنے کا جو ایک سنڈروم ہے نا یا ای تنگ کہ اپنے بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہم کیوں اپنے کنٹیمپراری ہسٹری کو پریزار نہیں کر پا رہے جیسے کہ ہم ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں یہ پاتلی پترہ کی مہان دھرتی آپ اےرپورٹ پہ جائیں گے پاتلی پترہ کی دھرتی پر آپ سواغت ہے آپ اس طرح سلوگن یرنگ ایلیکشن میں سنتے ہیں لیکن جو لوگ سن رہے یا جو لوگ اور بھی ہیں جو بعد میں شاہر دیکھیں گے ان چیزوں کو ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شہر کی اتحاظ سے یا مہیمہ مندن کرتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیے پاتلی پترہ اگر میں ابھی کسی اپنے دوست کو دکھانا چاہوں تو میں کہاں لے کر جاؤں اس کو مرار میں جہاں پہ بھر 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 تو ہم کس انشن ہیسٹری گلوریفکیشن کرتے ہیں number one we should stop glorifying history and start working on preserving history number two آپ نے بات کیا کہ پتنا کا ہیسٹری 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 ہے more than two thousand years of continuously lived civilization بنارس اللہ بھر جیسے شہر ہیں جن کے پاس اتنا اور ویدیشن بات کریں تو پومپی جو گریس میں ہے وہ ان کے پاس اتنا انوخا continues history civilization کا جو کبھی بھی بینا مطبع lived history ہے continues civilization کی تو پتنا کا جو کنیکٹ مجھے لگتا تھا کہ ایک بہت integral element ہے اس پورے اتحاس کی کہانی کو کہنے کے لیے پتنا کے اتحاس اور دھروار کی داستان کو کہنے کے لیے کیونکہ ہم پتنا کنیکٹ کو ایک bridge کے روٹ میں دیکھتے ہیں ہم پاتلی پترہ سے پتنا flight پکڑ پتنا پتنی پترہ سے پتنا کی جرنی ایک linear جرنی ہے جس کے بیچ میں medieval history بھی آتی ہے colonial pre colonial آتی جس ہم کہتے ہیں خیر modern history کے بات کر دیتے ہیں لیکن جب تک ہم اس راستے کو ہی نہیں سمجھیں گے اور ہم چاہتے ہی ہم ancient history کی بات کرے اور ہم آج کے پتنا کی بات کرے لیکن اس بیچ کا جو راستہ ہے پہنچنے کا ہم اس پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں پتنا خلیپٹیٹ کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جب ستریوش تابدی میں ڈچ یس ڈیا کمپنی آتی ہے پتنا کو اپنے جو بھگولک جو جو لوکیشن تھا جو جیو گرہفکلی جو پتنا تھا اس کی اتنی ویلیو تھی گنگا کے کنارے بسا ایک ایک شہر کلچر ریچ جیو گرہفکلی ریچ تو پرگرہفکلی ریچ اور پاٹلی پترہ کی کہانیاں جیسے آج بھی کہتے ہیں اس بھگ بھی لوگ جاگتے تھے اس پرانے شہر کی داستان لیکن آج ہم نے اسے محض ایک افیمی اتحاز بنا کے چھوڑ دیا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس بیلڈنگ کو کیوں بچائیں کیونکہ اس کا رشتہ افیم سے ہے افیم کا ویعاپار کسی زمانے میں ایک ویدھ ویعاپار تھا جس لائک آپ نے لیکر کا بزنس کیا اور 2016 سے بیہار میں لیکر کا پرو بشن آ جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا جتنی بھی بیلڈنگ ہیں جہاں شراب پہلے بکتی تھیں سب کو دھوست کر دیا جانا چاہیئے نمبر ون نمبر ٹو کوئی بھی تیہاز جو ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا آپ اس کو contemporary prism سے یا آج کی moral compass سے نہیں آپ اس کو judge کر سکتے ہیں opium کا trade تھا ایک پورے economy کا حصہ تھا اس پہ کتاب لکھیں گئی ہیں انگلو چائنیز war ہوئے ہیں opium wars ہوئے ہیں دونوں کے بیچ میں اور پٹنا سے afim جاتا تھا kalkata kalkata سے وہاں پہ فردر جاتا تھا تو یہ ایک amazing world history ہے جس کا حصہ پٹنا رہا ہے تو ہمیں اپنے اتحاس سے روبرو ہونا چاہیے اتحاس سے سیکھنا چاہیے نہ کہ اتحاس کو روند کر کے destroy کر کے اور یہ کہنا چاہیے کہ یہ تو ہمارے اتحاس کیونکہ اتحاس خود میں کہانیوں کو اور اسے میں نے کہا پٹنا تک پہنچنے کی جو جرنی ہے اس میں پٹنا کلکٹ میں بہت انوخی بات ہوں گا آپ نے بنگال کا چرچہ کیا چرچہ کی اور بیہار پھر راج بننے کی چرچہ کی پٹنا کلکٹ کا سب سے انٹرسٹنگ بات یہ چکا تھا یا we will have to check exactly whether it was around the same time or just after it but 1857 میں آج کی جو عمارت ہے وہ پٹنا کلکٹ کے روپ میں استعمال ہو رہی ہے آپ سوچئے کی جب افیم کا ویعاپار چل رہا تھا جب دیکھ ایسی نیا کمپنی اپنے سارے پٹنا ڈھاکا چینشورا یہ سب جگہ میں جتنے بھی ڈچ پٹیز تھیں وہ چلی آتی ہے بریٹش کے پاس اور جو سماترہ میں جو پٹیز تھیں جو اس زمانے میں وہ اور الگ جگہ پہ وہ چلی جاتی ہے ڈچ کے ہاتھوں سے بریٹش کے ہاتھوں میں تو یہ ایک انوخہ اتحاس ہے اور 18 و 17 میں پٹنا was part of bengal اس کا address لکھاتا تھا district collected پٹنا bengal province یا bengal presidency جو اس کا نام تھا اس وقت 1912 میں جب نیا بیہار این اوڑیسا ایک نیا پردیش بنتا ہے اُمار اس کا capital پٹنا بن جاتا ہے پٹنا ایک جلا سے ایک capital میں convert ہوتا ہے اس کا جو کہوں گا witness ہے وہ پٹنا collected بھی ہے اس کے بعد 1947 میں جب آزاد ہوتا ہے دیش اور union jack سے ٹرائ کلر اس کے ماتھے پر پھر آیا جاتا ہے اس وقت بھی پٹنا collected موجود ہے تو اور اس کے بعد آنگینوں تو الگ الگ پہلو ہوئے جو الگ periods کو اس بیلڈنگ نے دیکھا ہے second world war میں جب اٹلی کی پراجے ہوئی تھی تو اس کا جشن بنایا گیا تھا پٹنا میں اسی پٹنا collected میں گریبوں کو خانہ کھلایا گیا تھا اور آج of course 1981 ہمارے آسکار winning film گاندھی ہے جس گاندھی کی آپنے سکندر منزل کے چرچہ کی اس گاندھی فلم کی آئیکونک فلم آسکار winning فلم اس کی شوٹنگ ہوتی ہے اور ان سب پہلیوں کے باوزود بھی ہم پٹنا collected کے اتحال سے علم نہیں کرنا چاہتے تو مجھے لگتا ہے ہماری سماج کے روپ میں ہماری اویکنی کی کمی ہے اور مجھے رگتا ہے کہ جو سرکاری رہنوما ہیں ان کو کہیں کہیں اس سے آگے پڑ کے سکوچنا چاہیے کہ اپنے اپنے پردیش اور اپنے شہر کے اتحاس کا جو اصلی رول ہے اس کو اصلی اس فارم کو سیلبریٹ کریں نہ کی جنج کریں میں ابھی فائنل کوشن اپنی بات کو اسی کے ساتھ کنکلوڈ کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بات کہی تھی دچ لوگوں نے پٹنا ہی کو کیوں سینٹر بنایا جس میں آپ نے جیو لوکیشن کی بات کی پٹنا کا بھوگولک لوکیشن ہے وہ اتنا اچھا ہے تو مجھے بھی اس جس کا خیال آیا کہ ایک سائٹ سامنے میں گنگا ندی ہے اور ایک سائٹ پنپن ندی ہے اور دوسری جانی سون ندی ہے تو آج کے ڈیٹ میں سون ندی تو تقریبا مردہ ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ پنپن ندی میں پانی کم رہتا ہے لیکن اسی بیچ میں گنگا ندی جس میں کافی پانی رہتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرین ڈرائی ٹائپ سے کچھ بنانے کی کوشش کی جاری اس میں پل وغیرہ بن رہا ہے اس کو آپ کس طرح سا دیکھتے ہیں کہ اس کو پوزیٹیو وے دیکھ رہے ہیں یا نگیٹیو وے میں میرے حساب سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ nature کے ساتھ ایک طرح سے کھلوار ہے اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں دیکھ میں as a citizen of this country as a resident of patna and as someone who belongs to this city جسے اپنے شہر سے کافی پریم ہے اس کے ناتے میں ہی بات کہہ رہا ہوں میں اور یہ ساری باتیں میں اس ہی کہہ رہا ہوں میں کہ جب سے میں نے اس پروجیک پو دیکھا ہے میں میں نے تب سے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے کیونکہ ہم سب ناغری کا یہ کام ہونا چاہیے کہ ہم اگر ہم ایک conscientious citizen ہے تو ہم اپنے آپ اور سمائج لوگوں کی چندہ کریں بٹ اپنے آس پاس کی جو نیچہ ہے جو پرکرتی ہے جو قدرت ہے ہمارے آس پاس کیونکہ ہماری زندگی قدرت ہی فل ہے ہم جب تک اپنے نیچر کو celebrate نہیں کریں گے نیچر کو protect نہیں کریں گے ہم سرکشت نہیں رہ سکتے ہیں ابھی اور ہمار آپ کچھ دیر پہلے دیکھ رہے تھے کہ اتراخر نے flash floods آئے ہیں ہمیں یاد ہے اس کے پہلے 2013 میں جو floods آئے تھے کیسے لوگوں نے مکانات بنا لی تھے منداخن جلدی کے کنارے اور ان مکانوں کو پھر ندی نے خود میں سمال لیا تو پرکرتی کا جو پرلے ہوتا ہے وہ کہیں کہیں وہ پردی شوط بھی لیتی اپنا وہ اور مجھے ڈر لگتا ہے اس بات کہ گنگا کو ہم نے اتنا پراتاریت کیا گنگا کے اوپر ہم نے اپسولوٹلی شوکن کہ آپ 20 کلومیٹر لنبا اپنے گنگا کے بلکل ریڑ پہ اور گنگا کے بلکل گرب میں جا کر کہ پیلرز گاڑ دی ہیں پیلرز کو گاڑ دی ہیں اور شہر نے اس تک نہیں کیا تو یہ پرکرتی ساتھ کھلوار نہیں یہ پرکرتی کی پرطار ہے یہ پرکرتی کے ساتھ ایک بھگدہ مزاک ہے اور یوٹھ وہاں جا کر سیلفی لے کر فیلٹر لگا کر یوٹیوب پر اور انسٹا گرام پر یہ لکھتے ہے کہ مارین ڈرائی پٹنا میں اس بات سے کہ بامبی کا مارین ڈرائی چاہیے لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے مارین شب کہا سے آتا ہے مارین کا مطلب ہوتا ہے سمودر کے کنارے بامبی کا جو مارین ڈرائی وہ سمودر کے اندر نہیں بنا تھا سمودر کے اندر سے زمین نکال کر کے بنائی گئی تھی اور ایک ندی کو سمودر کو compare نہیں کر سکتے ہیں یہ مجھے بہت دکھ لگتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ آج کی یوگا اس کو کھین نے اس کو normalize کر دیا ہے اس nature کے پرتی جو بھی میں اس پورے سماز کا دوش مانتا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کسی ندی کے ساتھ غلط ہو گوہ کا بیچ چاہیے دی را پہ ہمیں گجرات کا ڈانڈیا چاہیے ہمیں راجستان کی حویلی چاہیے نہیں ماف کریں حویلی نہیں چاہیے راجستان کا کھانا چاہیے کے بل لیکن راجستان میں جس طرح سے حویلیوں کو بچایا گیا ہے پرانی پرانی دھرو کو چاہے گیا ہم وہ نہیں سوچتے ہم ہر پردیش کا سب کچھ اپنے اندر بات لینا چاہتے ہیں سب کچھ بنا کر دکان کھول لینا چاہتے ہیں اتنے سارے کیفے مشروب کر گئے پٹنا میں پرانے دھروار میں کیفے کو نہیں کھولا سکتا تھا تو میں پٹنا کے یوز سے یہ ہی بولوں گا چاہے کلکتہ کیفیمز بریانی کھالے یا بمبائی کا مرین ڈرائی بنا لے لیکن آپ سوچی آپ اپنے پٹنا کا دے رہے ہیں آپ اپنے پٹنا کا وزود نہیں کھو رہے ہیں آپ سب کچھ ایک ایڈنٹیٹی ایک borrowed identity ہے جو آپ نے create کر لیا ہے اور مجھے اس campaign کے جریے بس میں یہ ہی چاہتا ہوں کہ لوگ اپنے دھروہر سے جڑے اپنے دھروہر کو own کریں sense of belonging ownership اور بھلے اس کا نام save historic پٹنا collect rate ہے کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ جن مانس کا شب بن جائے اور آج کہیں 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 گے تو collected word ہر کوئی جان چکا ہے اور خیر لوگ collected کو الگ لگ طریقے سے collect collect reed collect tree آپ جائیں گے لوگ سمہار نالے کوئی نہیں بھولتا ہے معاف کریں گے تو یہ بھی ایک پرپس یہ بھی تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ پٹنا collected جو شب ہے وہ خود میں ہی اتنا زیادہ لوگ کے ذہن میں بس جائے کہ لوگ اس کے لئے آگے بڑھیں اور contribute کریں اور مجھے لگتا ہے کہ لوگ کا جو پریم ملا ہے اس میں لوگ نے اس کیمپنگ کو جو مومنٹ میں تبدیل کیا ہے بس پٹنا کا یہ دیکھ لوگ پٹنا کی داد دیں لوگ پٹنا کی مثال دیں نہ کہ ہم ایک فوٹو کوپی بنیان کسی دوسرے مہانگل کی